اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو مائی چینل وومنزون اور آج میں آپ روہوں کے ساتھ میں شیئر کرنے والی ہوں مصر پاؤں کی ریسپی تو یہاں پہ میں نے لے لیا ہے ونینہ حاف لس سپیت وٹا نے اسے میں نے اچھی طرح سے واش کر لیا ہے اور تین گناہ پانی ایڈ کر دیا ہے اس میں اور ساتھ میں ہی حاف ٹی سپون کھانے والا سوڈا اسے میں اوور نائٹ کے لیے سوک کر لوں گی تو نیکسٹ مارننگ یہ دیکھئے ہمارے وٹانے جو ہے وہ اچھی طرح سے سوک ہو چکے ہیں ان کا ٹیکچر جو ہے پوری طرح سے چینج ہو چکے ہیں تو اب میں اسے اگین اچھی طرح سے واش کر لوں گی اور ہم اسے پریشور کوکر میں ڈال دیں گے اور ساتھ میں ہی دالیں گے دو گلاس پانی اور ون ٹی سپون سال اور اسے میں تین سے چار وزل لے لوں گی اور ساتھ میں ہی میں پریپیر کر رہی ہوں یہ مسالہ تو یہاں پہ میں نے لے لیا ہے 2 گرین چیلی 1 سمال سائز انیان 3 ٹی سپون کوکونٹ پاوڈر یہ ڈرائی کوکونٹ پاوڈر ہے 2 میڈیم سائز ٹومیٹو اور تھوڑا سا فریش کورینڈر اور ان تمام چیزوں کا ہمیں گرینڈ کر کے پیسٹ بنا لینا ہے تو یہاں پہ میں نے لے لیا ہے ایک برتن اور اس میں میں نے دال دیا ہے 2 ٹی بل سپون اویل ساتھ میں ہی میں دالوں گی 1 ٹی سپون رائی 1 ٹی سپون زیرہ تھوڑے سے کری لیل اور کچھ بیسک مسالے جس میں میں نے لیا ہے 1.5 ٹی سپون ترمیرک پاوڈر 2 ٹی سپون ریڈ چیلی پاوڈر اور 1.5 ٹی سپون کورینڈر پاوڈر ان تمام چیزوں کو بھی اویل میں دال دینا ہے اور اسے ہم اچھی طرح سے بھونیں گے اور اس میں میں ایٹ کروں گی تھوڑا سا پانی تاہکہ ہمارے مسالے جلی نہیں اور ہم اسے اچھے سے بھون لیں گے اور اب میں اس میں ایٹ کروں گی 1 ٹی سپون ادھرک لسن کا پیسٹ اسے بھی ہمیں مسالے کے ساتھ میں بھون لینا ہے یہاں پہ ہمارے وٹانے اچھی طرح سے بوائل ہو چکے ہیں یہ دیکھئے ہمیں ایسے ہی وٹانے بوائل کرنا ہے اس سے زیادہ ہم بوائل کریں گے تو ہمارے جو وٹانے ہیں وہ میش ہو جائیں گے اور ہمیں میش وٹانے نہیں چاہیے مسال کے لیے مسالے میں اب ہم نے جو پیسٹ بنا کے رکھا تھا وہ ایٹ کر دیں گے اور اسے بھی ہم اچھی طرح سے بھون لیں گے تاکہ پیاس کا جو کچھا بن ہے وہ ختم ہو جائے تو یہاں پہ ہمارا مسالہ پوری طرح سے ریڈی ہو چکا ہے اچھی طرح سے بھون چکا ہے تو اب ہم اس میں ایٹ کریں گے ہمارے بوائل کی ہوئے وٹانے اور جو پانی تھا ساتھ میں وہ بھی ایٹ کر دیں گے میسل کی جو گریوی ہوتی ہے وہ تھین ہوتی ہے پتلی ہوتی ہے تو ہمیں بھی ایسے ہی رکھنا ہے زیادہ تھک میسل کی گریوی نہیں بنانی ہے اب گریوی میں اچھی طرح سے جوش آنے تک ہم اسے پکائیں گے تو جب جوش آ جائے تو اس میں میں ایٹ کر رہی ہوں ون ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر اور ون ٹی سپون چاٹ مسالہ پاوڈر تو یہاں پر ہماری میسل کی گریوی جو ہے میسل وہ پوری طرح سے تیار ہو چکا ہے ہم چار سے پانچ منٹ اور اچھی طرح سے بوائل کر لیں گے اور فائنلی ہم اس میں ایٹ کریں گے کوکم آگر اور گیس کی پلیم کو ہمیں بند کر دینا ہے کیونکہ یہاں پہ ہمارا میسل جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے تو ہم اسے سپ کریں گے پیاز اور لیمن کے ساتھ میں ساتھ میں ہوں گے پاؤں اور یہ ہوگا مکس چھوڑا جو کاٹیا چھوڑا ہوتا ہے وہ میسل کے ساتھ میں سپ کرے جاتا ہے تو ویورز آج ہی میرے ریسپی یہیں تک تھی آئی ہوپ کہ آپ کو ضرور پسند آئے ہوگی اور آپ بھی ضرور پرائے کریں گے تو اگر پسند آئے تو لائک کیچئے شیئر کیچئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور پہلی بار اگر آپ میرے چینل پر وزیٹ کر رہے ہیں تو سبسکرائب کے ساتھ ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکشن آپ کو ملتا رہے اور کومنٹس کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسے لگی تو پھر ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی